ہم بنانے جا رہے ہیں اریپین رائس پلیٹر اس کے لئے ہمیں چاہیے ہم نے تین قسم قسمیں چکم بنائیں گے تو اس کے لئے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا کے لئے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا لگ چلی گرم مصاصلہ س Korea اگر آپ تین کی ہم بنائے سابس پہلے تو بہ laba میں شوڑ جی کریں گے اس کے بعد دیں گے ایک ٹی سپونگ گرین چلی اگر گرین چلی آپ کے پاس ہوت والی ہے تو ایک ٹی سپونگ ڈالیں اور اگر میرے پاس سویر وہ مائلڈ ہے تو میں اس میں واہر ہالکڈ ہاں دالیں گے ہاف ٹی سپونگ گارلک ہاف ٹی سپونگ جنجر اور اس ساتھ میں اس میں ڈالیں گے ایک مصالہ اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے سالٹو ٹیسٹ اس میں ہی ون ٹی سپون ڈالیں گا اب ہم اس کو مکس کریں گے دیکھیں ہم اس کو اچھے سے اس مکسر کو مکس کر لیں گے یہ میں نے چکن تکا دیئے ان کو اچھے در سے آپ کلین کریں گے اس کے اندر اس طرح سے ٹو تو تھری ہر پورشن پر کرس لگائیں گے اور اب ہم سب سے پہلے ان کرس کے اندر ان کو اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر اپنے سے ایڈ کرنا ہے ٹو پنچ کے برابر آپ اس میں جیلو کذر بھی اس کا بھیں گے اس کے جو ہے وہ کذر بہت اچھا تھا آپ کا فرائی کرتے ہیں تو یہ ہر طرح سے ایون لی جو ہے وہ ریڈ ہوتا ہے کہیں سے ریڈ ہوگا اور کہیں سے آپ کا بھائٹ رہ جائے گا تو یہ جو ہے یہ جنٹ اس کو ایون لی ریڈ کرنے کے لئے دیکھیں ہم نے ان کوچی طرح سے مسالہ لگا لیا ہے اب ہم اس کو میرینیٹ ہونے کے لئے رکھیں گے اب ہم بنائیں گے اس کے لئے دیکھیں میں نے کچھ تھائیز لی ہے اور کچھ میں نے لیکس لی ہے ان کو اپنی اس طرح سے کٹ لگا لینے ہیں ہر جگہ پر اچھے سے کیونکہ اگر آپ کے بھڑی پیسیز ہیں تو آپ 2 سے 3 کٹس لگائیں گے یہ میں کس یوگٹ ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی 1.5 تی سپون جنجر 1.5 تی سپون گارلک ساتھ میں اس میں ڈائیں گی گرین چلی 2.5 تی سپون اس کو اب ہم میکس کریں گے اچھے سے اب اس میکسر کو ہم اچھے سے میکس کریں گے اس کے لئے بھڑا صورٹ آ لیں گے صورٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق چیک کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس میں 1.5 تی سپون یوز کیا اب ہم اسی طرح 1.5 تی سپون گارلک اس کو اس کے کٹس میں اور اس کے لئے پچے سے رب کر لیں گے دیکھیں آپ کو دیکھنے سے سمیحہ لگ دیا ہے کہ ہماری چیکن کے کلرز ڈیفرنٹ بن رہے ہیں دیکھیں ہم نے ساری چیکن کو اس طرح میرمیت کرنے کے لئے رکھ لیا ہے اب ہم اس کو ریٹا ہی گوٹھ کر دیں گے بیس ریزرٹ کے لئے یہ ہے کہ آپ ان کو اوورنائٹ ٹکھیں تو پھر یہ آپ کے بہت اچھے بنیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو نو میٹر آپ اسے کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو ڈریکٹلی ہی پین میں ڈال کے اور تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اور اس کو لٹ کو کبھر کر کے رکھ دیں گے تو یہ ٹین مینٹس میں ہو جائے گا اب ہم بنائیں گے کباب یہ میں نے دیا ہے مطن کا کمہ لیا ہے اس میں ہم نے ایک ہاپ جو ہے وہ انیان کو میں نے گریٹ کیا ہے ساتھ میں دالیں گے اس میں جنجر گارلک گرین چلی سالٹ اور تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے رڈ چلی پاؤڈ اور اب ہم اس کو مکس کر لیں گے دیکھیں ہمارا مکسر جائے وہ تیار اٹھیک ہے بلکہ دیکھیں یہ سوکٹ بھی ہوں گے اب ہم اس کے بڑے سائز کے 3 سی پھول اس کے ہم کباب بنائیں گے ہم اس کو اس طرح سے ہاتھ ملیں گے اب اس کو ہم اس طرح کباب کی شکل دیں گے آپ چاہیں تو اس طرح پہ سی کباب بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں کچھ ہم اس سے دو تین ہم اس سی کباب بنائیں گے کچھ ہم کباب بنائیں گے دیکھیں مرس کی کباب ریڈی ہے اس کو اس طرح سے شیف بھی دیں گے اب ہم بنائیں گے تھوڑے آلو کے کباب اس کے لئے ایک بڑی کا بھائی کو بوائل کر لیا اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے تھوڑا سا را دنیا ہری میرچ سالٹ تھوڑی ریڈ پیپر ڈالیں گے اور تھوڑا سامیز میں کمان سی ڈالیں گے آپ ہم اس کو اکسے سا نیش کریں گے اور اس کے ہم کباب بنا ہم ہاتھوں کو ہلکا سا پانی لگائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ایسے کباب کے شکل دیں گے پہلے آپ پلیٹ میں آئیل دویز کر لیں گے اس سے ہی ہوگا کہ آپ کباب اٹھائیں گے تو سٹک نہیں ہوں گے ہم نے سیخ کباب بنائی چپلی کباب اور آلو کے کباب چٹنی کر لیں گے ہم بنائیں گے اس کے لیے ہم نے پٹیٹو جائے ہیں اب ہم چٹنی کے لیے تیاری کریں گے اس کے لیے چاہیے ٹماٹر میں چھوک کی ہیں اور ہری مرچے آپ اپنے ٹیسٹ کی مطابق ڈالیں گے ان دونوں کو ہم گرائنڈر میں تھوڑا سا پانی ڈال کے گرائنڈ کر کے چٹنی میں پاس تیل ہیں چٹنی لائدہ سے بنائے گی اس میں ہم پانی ڈال کے اس کا ایک تھک سا بیٹر بنا گے یہ ہم نے چکن کو اپنے کیلئے سروپ پر رکھتی گا ہم نے اپنے دونوں چکن اپنے کیلئے رکھتے ہیں دیکھیں ہمارے چکن کا پانی بلکل ٹرائی ہو چکے اب ہم اس میں تھوڑا سا آئیل کریں گے کلرین کے لئے دوسطر بھی پانی چکن میں پھورا سا آئیل کریں گے بہت زیادہ میں ہم اس کی سائیڈ سینج کریں گے تو دیکھیں اس کی سائیڈ ایچھے سی ہیڈ ہوگی اور جو اس کا کلر ہے وائٹ اور ریڈ پانی چاہتے ہیں یہ لوگت والا ہے پانی 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 سی آئیل ہوگا تو بہت جائی لے جائے اس لئے سکتے ہیں آئیل 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 کریں گے اگر آئیل اگر اگر داچی نی کو روش کر لیا بھوڑی سی سب زلائچی آپ ساتھ لاؤنگ بھی ایر ساتھ میں ڈالا زیرہ ہم گھتا جیل جیل آئیل پاہی بائل میں شروع ہو گیا ہے ہم اس میں کارڈنگو ٹیسٹ سولٹ آ رہیں گے اور ساتھ میں میں نے یہ ایک کپ چاپل بھگو کے رکھے ہیں ہم اپنے لگا جائے گے جب تک ہمارے رائز تیار ہو رہے ہیں تب تک ہم اپنے کبار لیڈی کر لیں گے چکپلی کباب کو ہم ارسلی کھائی کریں گے یہ میں نے آلو کے کباب کو جائے اس کے اندر دنے اس کو انڈا لگا لیے ہیں انڈے کے اندر میں ہی دور سا نمک اور ریڈ شری ڈالی ہے اس کو بھی آنے صرف لائی کرنے ہوگے چاپل ہمارے دم لگانے کے لیے پیار ہیں اس کے اندر ہم ٹھوڈی سی پھرش کی بائل ڈالیں گے یہ ساتھ کی نمی یہ نیوگوں کو دوسکے رکھا ہوا ہے ان کو گیاں کر دیں گے اور اس کو ہم پان سے ساتھ میٹے سٹین کر دیں گے یہ دیکھئے ہم نے اس کو ہم کی آنچ پر شریف رائی کر لیا ہے ساری کباب کو ہمارے کباب ریڈی ہیں اور ہمارے چاپلی آدماز ریڈی ہیں اب ہمارے ساتھ میٹے ساتھ میٹے ہیں ساتھ میٹے ساتھ باً ساتھ گا ساتھ باً ساتھ باً موسیقی